سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و احلل ارقدتا من لسانی یفقع کولی و جعلی وزیرا من اہلی اللہمہ الہمنا رشتا و عزنا من شرور انفسنا اللہمہ رنالحق حقا و رزقنا تبا اللہمہ رنالباطلا باطلا و رزقنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ النساء آیت نمبر 34 واللاتی تخافون نشوزهن فعزوهن و احجروهن في المزواجع و ضربهن فَإِنْ أَطْعَنَكُمْ فَلَا تَمْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اِنَّ اللَّهَ قَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اور تمہاری وہ عورتیں واللاتی اور وہ عورتیں جو کونسی عورتیں تخافونہ تم خوف کرو تم ڈر جاؤ کس پات سے نشوزهن نا ان کے نشوز سے تو پھر کیا کرو فَوَعِزُهُن نا ان کو واز کرو پھر کام نہ ہو تو کیا کرو وَحجروهن نا فِي المزواجع ان کے خواب گاہو ان کے بستروں سے الگ ہو جاؤ ایسے بھی کام نہ چلے تو پھر کیا کرو وَدْرِبُهُن نا ان عورتوں کو مارو ان کو ذرب لگاؤ اچھا یہ طریقے کرنے پر یہ سٹیپس لانچ کرنے پر فَإِنْ أَتْعَنَكُمْ اگر ایسے معاملات پر وہ تمہاری عطاعت کرے تو پھر کیا کرو مارتے چلے جاؤ نہیں پیٹتے چلے جاؤ فَلَا تَبْغَالَيْهِنَّ سَبِيلًا پھر مار پیٹ کا کوئی رستہ اور جواز ان کے اوپر نہ نکال لینا کیونکہ اللہ اگر تمہیں اللہ نے ان پر قوام بنایا ہے تو اللہ تم پر علی ین کبیرہ اللہ تم پر بلند اور بڑا موجود ہے سورہ نساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خوبطورتی سے ایک مسلم گھرانے کا سٹرکچر اور نیٹ ورک کریئٹ فرما رہے پہلے بتا دیا گیا خلقنا کم ازواجہ تمہیں ایک جوڑے سے بنایا گیا ازواج کو میاں بیوی کو زوج اور پیرلل اور پیر بنا دیا گیا اس کے بعد اس پیر کے بننے کا طریقہ کہ نکاح کیسے ہوگا شرائط نکاح کیا ہوں گی معاملات کیا ہوں گی نیت کیا ہوگی نکاح کی ضرورتیں کیا ہوں گی حق مہر کیسے دیا جائے گا پھر گھر بننے بنا دیا گیا اس گھر بنانے کے بعد اس گھر میں اس مرد کو اس کے فرائض سکھا دئیے گئے وَعَاشِّرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ان کے ساتھ بھلے چنگے طریقے کے ساتھ گزران کرنا اور حدیث نے اس کی مختلف طریقے سے وضاحتیں فرما دی اور سنت نے نمونے صادر فرما دی اس کے بعد اس مرد کو اس کے فرائض بتانے کے بعد اس کا ایک حق اس کو بتا دیا گیا جو سورہ بکرہ میں بھی ذکر کیا گیا تھا وَعَلَيْهِنَّ دَا رَجَا یہ تمہاری اوپر قوام ہے یہ سسٹم کنٹرولر ہے گھر کا اورگنائزر ہے کنٹرولر ہے مانیٹر ہے سپروائزر ہے سرولینس کرے گا چیکنگ کرے گا سسٹم رن کرے گا اور جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو یہ قوام ہونے کی سہولت بھی دے دی اس کو یہ آثارٹی بھی دے دی وہاں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی آیت میں اس عورت جس پر اس بیوی جس پر اس کو قوام بنایا تھا اس کو اس کا اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا کہ اچھی بیوی کیسے ہوگی فَسْوَ عَلَيْهَا تُقْوَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَائِبِ بِمَا حَافِظُ اللَّهِ یہ اچھی بیوی کو اس کے طریقے اور وطیرے اور عداب ایک اسلامی گھرانے میں سکھا دی گئے اور یوں ایک کمپلیٹ سٹرکچر اور نیٹ ورک جو ہے ایک مسلمان گھرانے کا ایوالو کر کے ہمیں سورہ نسا میں دکھا دیا گیا اب اس کے بعد ظاہر ہے گھر میں افراد ہی رہتے ہیں انسان ہیں بشر ہیں جذبات بھی ہوں گے خواہشات بھی ہوں گے عارضویں بھی ہوں گی امنگیں بھی ہوں گی اور شیطان بھی خون میں گردش کرتا ہے تو فتنے فساد ہوں گے جھگڑے بدمزگیاں مس انڈرسٹینڈنگز اونچ نیچ ہونے کا امکان ہے دیفرنس اف اپینین کلیشز اور مس انڈرسٹینڈنگز رونما ہونے کا بھی امکان ہے تو ایسے حالات جب ازواجی معاملات میں کچھ بدمزگی ہو جائے کچھ جھگڑا ہو جائے تو اس کو کیسے ریزولف کرنا ہے ہمارا دین بڑا ہی مکمل دین ہے ٹوٹل اتھارٹی دی گئی تھی اس شہر کو اب اس حالت کے لیے خکم دیا جا رہا ہے کہ اگر دونوں ازواج کے درمیان کچھ اختلاف ہو جائے کچھ ڈیفرنس اف اپینین ہو جائے اختلاف ہو جائے شہر ایک بات بتا رہا ہے اور بیوی مان رہی نہیں تو اس حالت میں کہا جا رہا ہے کہ پھر طریقہ کار کیا وضع کیا جائے گا گھر کے امن کو برقرار اور قائم رکھنے کے لیے اور اس میں پھر تین نکاتی اور تین سٹریپس پر مشتمل طریقہ کار وضع کیا جائے گا جس کا آخری حربہ وضربو ہننا پھر ان کو مارو یہ وہ حکم ہے جو بسا اوقات کچھ خواتین اسلام پر لاعلمی کی وجہ سے بھاری اور گرہ گزت ہے کہ مردوں کو شہروں کو قرآن میں عورتوں کو مارنے کی اجازت دے دی اور مار پیٹ کا تصور اور اجازت دے دی گئی ہے شہروں کو کہ ماریں اور پیٹیں اور زدقوب کریں فزیکل پرسیکیوشن کی اجازت اور پھر اس کو بہت زیادہ اچھائلہ بھی جاتے اور شریعت کے احقامات کناؤزباللہ ڈی فیم کرنے کے لیے باستعمال کیا جاتے اور میں پھر کہوں گی کہ بولی بھالی سی لاعلم جاخل مسلمان عورتیں اس سیلے روان کی زد میں آ کر بے بھی جاتی ہیں اور شاید کہیں بدگمانی کا شکار بھی ہو جاتی ہیں اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے ہمیں ان میں سے بنائے جو بدگمانوں کی بدگمانیوں کو دور کرنے والیاں ہو جائیں اللہ نے فرمایا کہ اگر شوہر اپنے گھر میں پائیں کچھ ایسی بیویوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے گھر کے شوہر کو کہ اگر گھر کا شوہر اس کی عورت کچھ ایسی ہے کہ وہ ڈرتا ہے اور وہ پریشان ہے وہ خوبزدہ ہے کہ وہ نشوز پر اتر آئی ہے تو پھر وہ تین لائے عمل اختیار کریں تو کوئی نشوز کو سمجھنا بہت ضروری ہے نشوز کس حالت کو کہتے ہیں نشوز اس حالت کو کہتے ہیں جب ایک شخص کو یہاں تو عورت کر رہی ہے لیکن کوئی بھی شخص نشوز کب کرتا ہے اور نشوز کونسا عمل اور رویہ ہے کہ جب ایک شخص کو کوئی حق کوئی حق کوئی درست بات بتائی جائے کوئی نیکی کی بات بتائی جا رہی ہے کوئی گناہ کے کام سے بچنے کی تاقید کی جا رہی ہے بات تل سے روکا اور حق کی تاقید کی جائے اور سولہ آنے صحیح بات کی جائے لیکن بتایا جانے والا مان کے نہ دے زد پر سرکشی پر ڈھٹائی پر جمع اور ڈٹا رہے اور فتن اور فساد برپا کرتا رہے یہ ہے نشوز تو مردوں کو بنیادی طور پر کہا جا رہا ہے کہ دیکھو قوام تم ہو تمہارا کام ان کو خیر ان کو بھلائی کی باتیں بتانا ان کو برائی سے روکنا ان کی تعلیم اور تربیت کرنا تمہارا مقصد ہے یہ پیچھے لگاتا اور ہم قرآن میں پڑھتے آئیں لیکن اگر یہ قوام اپنی بیوی کے اندر نشوز دیکھے کہ وہ شہر اس کو ایک حق کی بات بتائے اس کو باطل سے رکنے کا طریقہ سکھائے اس کو خیر اور بھلائی کی نصیخت اور واز کرے اس کو کسی گناہ بدکاری اور غلط کام سے رکنے کی تاقید یا حکم دے کہ اس کو کسی خیر کا مشورہ یا نیکی کا کام کا کو طریقہ بتایا جا رہے کہ پھر ایسی بگڑی ہوئی نہ فرما بدار سرکش ڈھیٹ زدی خاتون کے ساتھ کیسے معاملہ کرو گے سب سے پہلے کیا کرو رائٹ وائی مارنا شروع کر دو تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے چلو لگاؤ دو چار پکڑو چھوٹیا سے گزیٹو اس کو نہیں پہلے کیا کرو فعز ہن وعین زود واز کا مطلب ہے کسی کو محبت سے محبت سے خیرخواہی سے نرمی سے شفقت سے اس کی بھلائی کا مشورہ دینا بڑی لاد سے پیار سے پچکار کے اس کو محبت سے اس کو بھائی نہیں میری بیبی تو بہت اچھی ہے بھلائی کے ساتھ نرمی شفقت کے ساتھ خلوص اخلاص کے ساتھ خیر خائی ٹپک رہی ہو تمہاری باتوں اور لہج اور روی کے ساتھ اس کو محبت سے لاد پیار سے سمجھاؤ ایسے بھی یہ پستی کی طرح تیڑی ہے نا اس کو سیدھا کرو کہ یہ ٹوٹ جائے کی دیس نے سکھائے لہذا جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کی ٹیڑی کی حالت میں کرو تو لہذا پہلی یہ بتایا جارہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو محبت سے پیار سے نرمی اور شفقت سے اس کو بات سمجھاؤ اس کو واس کرو لاجکل سمجھاؤ اس کو اچھ اگر اتنی لاد پیار محبت سے نہیں سمجھتی جو کہ اکثری ہے تو اگر شاہر لاد پیار پہ اتری آئے اور محبت اور نرمی کا طریقہ کرے تو اکثر خواتین اپنی سرکشی سے پھر ہی جاتی شاہر کی محبت اور نرمی تو بڑے بڑوں دل بدل دیتی یہ سرکشی پر اتری تھی پہلے مان نہیں رہی شاہر نے محبت کا اظہار کیا نرمی اور شفقت سے پیش آیا دل بدل جاتا لیکن اگر ایسی سرکش ہے کہ اب تک اثر ہی نہیں ہو رہا محبت کرتا جا رہا منتے سمجھتے کرتا جا رہا نرمی شفقت سے بات سمجھانے کی کوشش کر رہا لیکن اس کے کان پر جونی رینگ رہے اس کو کسی محبت کی ضرورت نہیں پھر اگلا لائے عمل اس طرح نہیں مانے اب اگلا طریقے اختیار کرو اگلے طریقے میں کیا کرو حجرہ کا مطلب ہے الگ ہو جانا چھوڑ دینا الگ ہو جانا ہٹ جانا کٹ جانا ترک کر دینا ان کی سونے کی جگہوں ان کے خواب گاہوں ان کے بستروں کو چھوڑ تو الگ ہو جاؤ یہ ان کی ریفورمیشن ہو رہی ہے ان کی تربیت ان کی تذکیہ ان کی اصلاح کے لیے ان کو خیر کے رستے پر چلانے کے لیے یہ کسی برائی کے کام کے لیے نہیں کر رہا شور اور وہ نشوز ہی نہیں ہوگا یہ تو حق کے لیے کر رہا ہے وہ حق کہہ رہا ہے اور وہ حق پہ آ نہیں رہی تو اس کے لیے وہ نشوز سے روکنے کے لیے اگلا کام کیا ان کی خواب گاہوں ان کے بستروں سے ہٹ جاؤ الگ ہو جاؤ ترک کر دو عارضی طور پر شوہر کے لیے ہے اور یاد رکھیں کہ حدیث میں اس کا بھی طریقہ بتا دیا گیا کہ جب تم میں سے کسی شخص نے اپنی بیوی سے کچھ الیدگی کا معاملہ کرنا ہو تو اس کو اسی گھر میں رکھو جس میں تم رہتے اور اتلاق کے بعد عددت میں اسی گھر میں رکھنے کا حکم ہے یہ تو صرف اس کی اصلاح کی جاری یہ معاملات الیدگی کا معاملہ اس کے بستر سے الگ ہونا اس کے تعلق سے الگ ہونا کچھ دیر یہ نشر نہیں کیا جائے گا اس کا اعلان نہیں کیا جائے گا اس کو ہائلائٹ نہیں کیا جائے گا اس کو لوگوں تک اپنی زبان اپنے رویے یا اپنے بیہیوئر سے ظاہر نہیں کیا جائے گا یہ گھر کی بات ہے گھر کی چار دیواری ہی میں رہے گی یہاں تک کہ گھر کے ملازم اور بچوں کو بھی کانو کان خبر نہیں ہوگی لیکن وہ شوہر بڑی حکمت سے یہ طریقہ کار اختیار کر لے گا تاکہ بات کا پردہ بھی رہے اور وہ جو ذینی دباؤ اس بیوی کو شوہر کی ناراضگی کے اظہار کے لئے اس کی الیدگی کے اظہار سے جو اس کو ذینی تکلیف دینی ہے اس کے ذریعے اس کو بات منانے کی طرف لایا جا سکے یہ بات ہم نے پہلے ہی کی تھی کہ خواتین مردوں کے مقابلے میں اصابی طور پر ذرا کمزور ہوتی ہے یہ خفگی یہ کچھ دیر کی عارضی جدائی یہ نرازگی اور نرازگی کا اس قسم کا ذرا شدید اظہار یہ خواتین پر مردوں سے پہلے ان کے اصاب پر اثر انداز ہوتا شہر کے اصاب پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا لیکن بیوی بہت زیادہ بری حالت کا شکار ہوتی ہے تو لہذا اللہ سبحانہ تعالی جو منفیکچرر ہے اس کو پتا ہے اصاب کا اس کو معلوم ہے کہ شہر کی نرازگی اور اس کے خفگی کے اظہار جو پریکٹیکل دیمونسٹریٹ کیا جائے گا کچھ دیر کیلئے کٹ جانے سے اس سے وہ زیادہ تڑپے گی اس سے وہ زیادہ خفا ہوگی اور پریشان اور اپسٹ ہوگی شہر کے مقابلے میں تو لہذا اس کو ہلکا سا جھنجوڑنے کے لیے یہ شہر کو ہلکا سا یہ سمجھا دیا گیا کہ آرزی طور پر کچھ دیر کیلئے سے پھر الگ ہو جاؤ اور یاد رکھئے گئے یہ نسخہ اکثر دھیڑ سے دھیڑ بیویوں کو ٹھیک کرنے کیلئے کافی آزمودہ ہے لیکن اگر وہ بے وقوف احمق عورت اتنی دھیڑ ہے اتنی زدی ہے نہ پیار سے مانتی ہے نہ لیدگی سے گئی ایک ٹانگ نہیں مان رہی فتنہ کر رہی ہے فساد کر رہی ہے باطل پہ جمی ہے گناہ پر جمی ہے زیادتی کرتی چلی جا رہی ہے حق تلفی کرتی چلی جا رہی ہے ظلم ڈھاتی چلی جا رہی ہے جس امکان کیا شاید گھر ٹوٹ پڑے اتنا ضرور سرعام ہوگا اس محول میں ان سارے خطرات کے پیش نظر اگر یہ دونوں انیشل لائے عمل کام نہیں دیتے تو پھر تیسرا آلٹرنیٹی وہ شہر کو دیا گیا واد ری بغن نا فتنے فساد کو روکنے کے لیے اپنے گھر کی بنیادوں میں فتنے اور فساد اور غلط کاموں اور باطل کاموں کو بنیادوں میں ڈال کر اور لادوں کے لیے اس کے نمونے قائم کرنے سے پہلے یا گھر کی چھت کو جلا کر طلاق دینے سے پہلے اس کو ضرب لگا دو تاکہ شاید ہوش میں آ جائے تاکہ شاید صدر جائے اگر وہ پہلے دونوں طریقوں سے نہیں صدری اتنی ڈھیٹ اتنی زدی ہے کہ وہ اتر ہی آئی یہ نشوز پر تو پھر وادر ابو ہنہ یہ تیسرے سٹیپ پر ہے یہ پہلا عمل نہیں تھا اور یہ تیسرا بھی کیسے دیا اللہ نے تو وادر ابو ہنہ کہہ دیا نبی صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے وادر ابو ہنہ کی اجازت دیے جانے والوں کو طریقہ سکھا دیا اس کے تحت مدینہ کی بستی میں بھی کچھ مار پیٹ کے قصے جب وضا ہوئے تو ماملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت سے پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ وضا فرمایا آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جب کسی کو اپنی بیوی کو مار نہ ہو یعنی اس فائنل حربے پہ جب پہنچ جاؤ کوئی حربہ کام نہیں آرہا اس فتنے اور بگاڑ کو روکنے کے لیے تو اگر نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے تو پھر ان کو ان کو چیرے پر نہ مار ہلکی مار مار ایسا نہ مار کی وجہ سے ان کے جسم پر کوئی نشان یاد وہ کہتے نیل وغیرہ پڑ گئے یا ان کے جسم کا کوئی عزا وغیرہ ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی یہاں تو ناک کار دیا جاتے یہ قرآن کا طریقہ نہیں ہے یہ شریعت کا محول کو برباد کرنے سے بچنے کے اور فتنے کے فتنہ تو اکبر من القتل فتنہ تو اللہ کے نزدیک قتل سے بڑی بات تھی اس فتنے سے بچنے کے لئے اور اس فتاعت کو روکنے کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیسرے ڈگری پر بمار کا حکم اور رجازت جاتی بلکہ مجھے تو ہمیشہ یوں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مرد کو جس کو قوام بنایا تھا اس کیونکہ وہ اللہ نے فرمایا تھا بما فضل اللہ کیونکہ اللہ نے تمہیں فضیرت دی اور فضیرت میں ایک فضیرت ہم نے دیکھی تھی اس کی آسابی طور پر مضبوط ہے اس آیت کو پڑھ مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی جس کو قوام بنائے تھا اس کے آساب ٹرائی کیے جارہے ہے اب اس کے حواس اور ایموشنز کے ساتھ پلے کیا جارہے قوام تو بنا دیا اب تمہارے سینر شوز بھی کرے گی تمہارے آگے بحث تقرار بھی کرے بغاوت بھی کرے سرکش بھی کرے گی تمہاری مانکے بھی نہیں دے گی اب تو ایسے مجھے واقعہ تنیس آیت میں ایسے لگتا ہے کہ اس قوام مرد کے حواس اور اس کے آساب کو ٹیسٹ کیا جارہے ماروگے نہیں تم جس بکرز تمہیں قوام بنا دیا گیا تم اس کو پکڑ کے مار نہیں سکتے نئی مانے گی ڈھیٹ ہوجائے گی زد ہوجائے گی سرکش ہی کرے گی پیار سے سمجھانا کتنے آساب کتنے آساب پر قابو پر اسی کو منظور رہے اس کی قوام یت ہمیں نہیں چاہیے قوام بننا بنایا گیا قوام اللہ سبحانہ تعالی ٹیسٹ بھی کر رہے تمہاری نروز کو ٹیسٹ کیا جا رہے سوچیں ایک بچہ اپنے آپ کو ماں کی طور کو رکھیں بچہ زد کرتا ہے بہن 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 لگاتی دو دیکھیں اس کی نروز کو ٹیسٹ تقرار کرنے والے سی اللہ اکبر پھر لاد پیار سے نہیں سمجھتی سارا کچھ تُو نے کر لیا توفہ حدیعہ دے لیے محبت پیار نرمی شفقت کر لی نہیں سمجھ رہی پھر اس کے ساتھ کچھ تیرے لگ رہو ارے تُو نے خفگی کا بھی اظہار کر لیا نرازگی کا بھی اظہار کر لیا لہدگی بھی کر دیکھ لی یہ دیٹ وہیں کھڑی ہے مان کے نہیں دی رہی تیری بات جس کو کمام بنایا تیری اثورٹی کو تسلیم نہیں کر جس کو اللہ اکبر نے اثورٹی دی اب کیا کر اب مار اب تو غصہ نکلے جب تیسرا لاحی عمل ہے پھر مار تو کیسی مار چیرے پہ نہ مار نہ زور سے نہ مار نہ ہلکی سی پیار محبت کی ایک چپت لگا دی اللہ اکبر سمجھا گیا حکم کتنی حکمت ہے یاد رکھی کہ یہ جو مار ہے نا یہ مار پیٹ عذیت کی مار پیٹ نہیں ہے یہ اس کو کوئی ٹورچر کرنے کی کوئی اس کو پرسیکیوٹ کرنے کی اس کو تکلیف اور عذیت میں مبتلا کرنے کی مار پیٹ کی اجازت نہیں ہے یہ تو ایک ہلکی سی چپت ہے تاکہ اس کو جھنجوڑ دے یہ چپت کہ اب تو تیرے شوہر کا ہاتھ اٹھ گیا تجھ پر بس اس کو ذینی تھی یہ تو اس کو ایک سائیک لاجکل جولٹنگ دی جا رہی جنجوڑا جا رہا ہے انسان بن جا اب تو اس کا ہاتھ اٹھ گیا تیرے پر اور اگر ہلکی سی ذی شعور ہوگی اگر اب ہوش والی ہوگی تو جب شوہر کا ہاتھ اٹھ گیا تو اس کے بعد وہ ضرور ہی اس لاح تک پہنچ جائے گی تو اس حکمت کے تحت اتنے بندے لگے حدود کے اندر اس انداز میں اس کو مارنے کی اجازت دی گئی اگر ہمارا معاشرہ مارتا ہے اور پیٹتا ہی چلا جاتا ہے اور سرکوں پہ گھسیٹتا ہی چلا جاتا ہے اور پبلک لی پرسیکیوٹ کرتا ہی چلا جاتا ہے تو اس ہندوانہ معاشرے کا قصور ہے ہمارے قرآن کے احقامات سبحان اللہ میرے رب کے احقامات مکمل ہیں اور ہر عیب سے پاک اللہ اس حکمت والے احقامات کی حکمت سمجھنے اور لاکے سکل کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرما اللہ نے یہ تین طریقے بتانے کے بعد فرما فَا اِن اَتْعَانَكُم کہ دیکھو اگر حلکی جو تم نے ضرب اس کو لگائی ہے وہ صدھر گئی ہے اب یہ ضرب کب لگی تھی جب وہ غصے کے پورے پیک پر تھا نا غصے کے پورے پیک پر کتنے دنوں سے لگا وے سمجھ نہیں رہی تھی ہلکی سی چپت لگانے سے جب وہ لگائی بھی اس نے اتنے ضرب اتنے سیلف کنٹرول سے وہ ایک چپت لگائی اس نے کہا ٹھیک ہے میں امان لیتی اب اس وقت جب غصہ نکلتا ہے تو بس اوقات کیا ہوتی پھر وہ ہاتھ رکا نہیں کرتا مائیں بس اوقات بچوں کو مارتی چلی جاتی ایک ضرب سے کام ہو جاتا بچے کو ایک چپت لگانے سے بس کوئی راستہ نہ پکڑ ان اللہ کان علی کبیر یاد رکھنا اگر تمہیں قوام بنا کر اس کے اوپر ون سٹیپ اب ہر دیا گیا ہے تمہیں کنٹرول ایسی کرنے کا رائٹ دیا گیا ہے تو تم سے اوپر علی کبیر رب بڑا ہے یہ وہ تقویہ ہے جو گھر کے اندر رائٹ ہونا ضروری ہے لیکن بہرحال اگر اصلاع ایسے نہیں ہوئی نشوز پر وہ ایسے نہیں اتری اور پھر معاملہ طلاق یا جھگڑے تک پہنچ گیا اور وہ چار دیواری سے بیونڈ مسئلہ چلا گیا تو پھر کیا ہوگا دونوں کے درمیان بدمزگی ہوگئی یہ جھگڑا ہو گیا برادری تک پہنچ گیا می کے سسرال تک معاملہ پہنچ گیا اور اب امکان ہے کہ یہ جھگڑا اتنا طول پکڑے گا کہ طلاق تک معاملہ پہنچ جائے گا طلاق تو جائز تو ہے لیکن تمام جائز اور حلال چیزوں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ نا پسندیدہ چیز ہے تو آپ کو اگلا طریقہ قرآن سمجھا رہا ہے کہ اگر جھگڑا اتنا طول پکڑ گیا کہ اب گھر سے باہر یہ بات نکل گئی ہے اور تمہارا خیال ہے کہ اب ان کی جدائی ہو جائے گی تو جدائی سے پہلے ایک اور طریقہ گھر والے اختیار کریں ہوں گی کیونکہ اللہ طلاق کو پسند نہیں کرتا یہ وہ گھر ہے جو معاشرے کی بنیادی اکائی ہے اگر معاشرے کی بنیادی اکائی کسی ایک گھر کو ضرب لگی ایک گھر ٹوٹا تو معاشرے کی اس دیوار میں سے جب ایک اینٹ نکلے گی تو پورا معاشرہ کمزور ہوگا اور پھر گھر کیا ہے وہ چھوٹے چھوٹے پودے اللہ کے حکم سے اس گھر میں رکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو اس گھر میں آتے اللہ کی حکم سے وہ خالق جو چھوٹے چھوٹے بچے اس گھر میں پیدا ہوتے وہ گھر ان پودوں کی نرسری ہے اگر یہ نرسری اجڑ گئی تو یہ پودے تناور درخت یہ شجرت توی بطن میں منتقل نہیں ہوگی اللہ اس گھر کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اللہ مسلمان گھر کو توڑنے نہیں دینا چاہتا تو آلٹرنیٹیو طریقہ بتایا جا رہے کہ اگر خوف کرو کہ ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے گا فَابَعَسُ حَكْمًا مِّن آخْلِهِ وَحَكْمًا مِّن آخْلِهَ تو انہوں کے درمیان لڑائی ہوگی تو انہوں کے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو یہ نہ کو بس اب تو طلاق لے کے آجا بس نکال اس کو باہر دے چھوڑ اس کو فوری طلاق یہ ہے اس قابل مار پیٹ کے بھی دیکھ لیا گالی گلوچ کر کے بھی دیکھ لیا آلگ ہو کے بھی چل نکال فوراں نکال اس کو کھڑے کھڑے نکال دے اس کو نہیں یا تو اب رین ہے اس کے ساتھ فوراں آجا دو میری بہن بس نہیں یہ نہیں کرنا کیا کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالی سورہ حجرات میں مجھے اور آپ کو بتائیں گے کہ جب تم دیکھو کہ دو گروہ یا دو افراد آپ اس میں لڑ جائیں تو کیا کرو فَأَسْلِخُ ان کے درمیان صلح کروا دو اللہ نے قرآنی میں فرمایا وصل ہو خیر صلح بہترین اور یہ یہ جھگڑا تو اللہ کا ناپسندیدہ اور شیطان کا پسندیدہ ترین عمل ہے تو اللہ wants to stop this اب طریقہ کا جھگڑا بڑھ گیا ہے تو دونوں فریقین رشتداروں نے جلدی پر تیل ڈال کر معاملہ طلاق تک نہیں پہنچانا بلکہ لڑکے والوں لڑکے کے رشتداروں اور اس خاتون کے رشتداروں میں حکم من احلی ہی کی ضمیر اس شہر کی طرف جاتی ہے وحکم من احلی ہاں ہاں کی ضمیر اس بیوی کی طرف جاتی ہے یعنی بیوی کے گھر والوں اور شہر کے گھر والوں میں سے ایک حکم یعنی فیصلہ کرنے والا کوئی آپس میں مشاورت کر کے کوئی انڈو کر کے صلح کا معاملہ کرنے والا ایک شخص مقرر کر دو اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے تو اللہ ہم دونوں کی درمیان موافقت کر دے گا وہ جاننے والا اور خبیر ہے یوریدہ وہ دونوں دونوں سے مراد وہ دونوں چاہتے ہوں گے یا تو وہ دونوں حکم ایک لڑکے کی طرف سے شہر کی طرف سے اور ایک بیوی کی طرف سے جو دو حکم ہیں یوریدہ سے مراد وہ دونوں ہو سکتے ہیں اور یوریدہ سے مراد وہ دونوں میاں بیوی زوجین بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کی رضا مندی کی کوئی چھوٹی موٹی رائے کوئی خیر کا انصر ہے تو پھر اللہ ان کے موافقت کے راستے نکال دے گا اور اگر واقعی یہ مقرر کیے جانے والے حکم بھی واقعتاً ان کے اندر صلح کروانے کی نیت اور ارادہ رکھتے ہیں اور اپنے اس صلح کے عمل کے اندر مخلص اور پور خلوص ہے تو پھر اللہ ان کے ذریعے صلح کروا دے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑی حکمت کے ساتھ اس گھر کو ٹوٹنے سے بچایا دیکھیں اب اتنے رکوات کے اندر کتنی خوبصورتی سے گھر کا خاکہ اور سانچہ بنایا گیا اس کے اندر رنگ بھرے گئے اس کے اوپر اور نیچے کے سسٹمز کو ایوال کیا گیا اس کو از ای ڈپارٹمنٹ چلایا گیا اس کے اندر کروپ اپ ہونے والی پرابلمز کرائیسز ایشوز کو کتنی خوبصورتی سے ہینڈل کیا گیا اور پھر اس خوبصورت یونٹ کو ٹوٹ جانے اور بریک اپ ہونے سے بچنا آخری عمل تک اس کو تجویز کر دیا گیا یہ ہے وہ سورہ نساء کے حکمات جو معاشرے کے ہر سطح کے حکمات دیتے ہیں رَبَّنَا لَا تُزِحْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِسْحَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ الرَّخْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّا مَبِهَمْدِكَ نَشْهَدُ وَنْلَا إِلَا إِلَّا إِلَّا أَنْتَا نَسْتَقْفِرُكَ وَنَتُوبُ عَلَيْكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَةِ أَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ أَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْآلَمِينَ آمِن سُمَّمِينَ